سلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے فوٹو ڈائیوڈ کی سٹوڈنٹس ہم کیونکہ ٹائٹس آف ڈائیوڈ کو ڈسکس کر رہے ہیں تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ یعنی LED کو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا آج ڈائیوڈ کی ایک اور ٹائپ ہے ہمارے پاس فوٹو ڈائیوڈ جس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کو انٹرڈکشن یعنی اس کی دیفنیشن وغیرہ چیک کریں گے ساتھ میں اس کی سمبل کو بھی ڈسکس کریں گے اس کی ورکنگ کو بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپریشنز کو بھی دیکھیں گے اور جو ہے وہ لاسٹ پر اس کی کچھ اپلیکیشنز ہیں ان کو بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے ٹھیک ہے تو فوٹو ڈائیوڈ کے بارے میں ہم جو ہے وہ each and everything ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر میں تو سب سے پہلے ہم اس کو جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے انٹرڈکشن کے ساتھ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ اس کے انٹرڈکشن میں اس کی جی ڈیفنیشن ہے وہ کیا ہے مار پا ٹھیک ہے the diode which converts light energy into electrical energy is called photo diode تو photo diode کہتا ہے یہ ایسا diode ہوتا ہے جو کہ light energy کو electrical energy کے اندر change کرتا ہے تبدیل کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں photo diode ٹھیک ہے جبکہ جو light emitting diode تھا وہ کیا کام کرتا تھا وہ electrical energy کو light energy میں convert کرتا تھا ٹھیک ہے یہ اس کے reverse ہے اگر میں اس کی سیمبل کی بات کریں تو یہاں پہ دیکھیں یہ مار پاس اس کی سیمبل ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے تھوڑی سی تھیوری کو read کر لیتے ہیں the symbol of photo diode is shown in figure the invert arrows represent the incoming light the symbol shows anode is negative and cathode is positive which means it is reversed ٹھیک ہے یہاں سے ہمیں پتا چلتا یہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ symbol ہے ٹھیک ہے photo diode کی اس کو یہ آپ لوگوں نے same as this draw کرنے اس میں دیکھیں مار پاس یہاں اس کی جو symbol ہمیں کیا بتا رہے ہیں اس سے پہلے تو یہ ہمیں ایک incoming arrow نظر آ رہی ہے کہ اس کو donate کر رہا ہے یہ arrow یہ جو ہے وہ incoming light کو جو ہے وہ donate کر رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ جس کا جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ anode کے اوپر negative ہے اور cathode کے اوپر کیا ہے positive ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ہمار پاس کیا ہے ایک reversed biased diode ہے ٹھیک ہے جو photo diode ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے reversed biased diode ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے ہمارے پاس سے simple photo diode کی اس کے بعد جو ہے وہ اگر ہم اس کی working کی بات کریں ٹھیک ہے تو یہاں سے اس کو start کریں گے working کو the rectifier diode has very small reverse leakage current due to its minority charge carrier یعنی کہ اپنے minority charge carrier کی وجہ سے اس کے جو reverse leakage current ہے وہ کیا ہوتا ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے ٹھیک ہے کب when reverse bias جب یہ کیا ہوتا ہے reverse bias ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ مزی دیکھیں کہ the reverse current is produced جو reverse current ہے وہ کس طرح سے پریوٹ ہوتا ہے by thermally generated electron hole pairs جو electron pairs جو generate ہوتے ہیں ان کی وجہ سے یہاں پہ کیا ہوتا ہے reverse current produce ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے کیا کرتا ہے which are which are swept across the junction by electric field created by the reverse voltage اس reverse voltage کے through جو electric field جو generate ہوئے ہوئے اس junction کے across وہ کیا کرتا ہے پھر اس کے اندر جا وہ swept out کر جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں مزید the reverse current in photo diode photo diode کے اندر جو reverse current current ہے وہ کیا ہوتا ہے is directly proportioned to the intensity of light falling on its pn junction ٹھیک ہے اس کی pn junction کے اوپر جو fall کردی light ہے اس کی intensity کے کیا ہوتا ہے directly proportion ہوتا ہے reverse current ٹھیک ہے کیوں کیونکہ when light falls on the pn junction کیونکہ جب light جو ہے وہ pn junction کے اوپر فال کرتی ہے the energy is imparted by the light photons to the atoms in the junction ٹھیک ہے student تو یہ تھی اس کی چھوٹی سی working جس کو آپ same as this لکھے آئیں گے paper میں ٹھیک ہے اب ہم اس کے بات کرتے ہیں operation کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو operation کے لیے جو ہم اس کو یہاں سے start کریں گے یہاں پہ دیکھیں کیا ہے ہر پاس the circuit shows a basic photo diode circuit ٹھیک ہے یہ جو circuit نے ایک سیمپل چھوٹا سا جو بیسک سا photo diode circuit کو یہ ڈونیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں مزید the circuit has reverse by photo diode and DC power supply the operation of diode is given پائے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو circuit ہے اس میں کون ایک ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ہمارے پاس جو ہے reverse by photo diode اس کے اندر لگا ہے ایک ہمارے پاس اس کے اندر ایک power supply ہے ٹھیک ہے DC power supply ہے تو اس کو دیکھتے ہیں اس کے operation کو یہ کس طرح اس میں کام کرے گا تو یہاں سے دیکھیں the reverse current is extremely small جو reverse current ہے وہ بہت زیادہ چھوٹ small ہے تھوڑا سا ہے کیوں when no light is incident on the pen junction of diode جب اس ڈائیوڈ کے اوپر جاہے وہ کبگر light بلکل بھی فال نہ کر رہی ہو کوئی بھی light فال نہ کر رہی ہو تو اس صورت میں جو reverse current ہے وہ کیا ہوتا ہے بہت تھوڑا ہوتا ہے آکے تھے کہ یہاں سے this is called dark current تو اس current کو ہم کیا نام دیتے ہیں dark current کہتے ہیں ٹھیک ہے when light is incident on the pen junction diode ٹھیک ہے یہاں سے پڑھ رہا ہوں یہاں سے دیکھیں where light is incident on the pen junction of the photo diode جب photo diode کی junction کی اوپر light کو فال کروا جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے there is a transfer of energy from the incident light to the atoms in the junction تو اس junction میں جو atoms موجود ہیں ان میں جو ہے وہ light energy جو ہے وہ transfer ہوتی ہے کہاں سے جو کہ وہ اسے light کے اندر موجود تھی ٹھیک ہے incident light کے اندر موجود تھی آگے دیکھیں یہاں پہ مزید this will create more free electrons and more holes اس سے کیا ہوگا مزید کچھ اور free electrons اور مزید holes create ہوں گے تو these additional free electrons will increase the reverse current تو یہ جو initial electrons اور holes create ہوئے یہ کیا کریں گے اس میں reverse current کو اور increase کر دیں گے ٹھیک ہے تو as the intensity of light increases جیسے 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 اس کی جو intensity of light ہے وہ بڑھے گی تو مہر پاس جو the reverse current goes on increasing till it becomes a maximum and called saturation current تو جیسے جیسے ہمارے پاس جو intensity of light ہے وہ بڑھتی جائے گی ویسے ویسے جو ہمارے پاس جو reverse current ہے وہ بھی increase ہوتا جائے گا اور حتی آخر کار یہ اپنی maximum position تک پہنچ جائے گا اور اس maximum current کو ہم کیا نام دیتے ہیں saturation current current کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا student's operation جس کو جہاں وہ آپ جہاں وہ same as this کریں گے ٹھیک ہے اس طرح اگر ہم photo diode کی applications کی بات کریں کہ photo diode کو ہم use کہاں کہاں پہ کرتے ہیں تو اس کو دیکھیں یہاں پہ مزید since the photo diode is an example of photo photo detector which is a device that converts incoming light into a electrical quantity کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو photo diode ہے یہ کیا ہے ایک photo detector کی ہی ایک example ہے جو کام کیا کرتی ہے جو کہ ایک ایسی device ہے جو کہ incoming light کو electrical quantity کے اندر convert کرتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح ایک اور use کی بات کریں تو other examples of photo detector are photo resistors ٹھیک ہے photo transistors and photo یہ بھی third بھی لکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ 3-4 جو ہیں وہ اس کے examples ہیں مزید ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ مزید دیکھیں the photo diode is used for detection of visible and invisible light کس مقصد کے لئے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں visible light کی detection کے لئے بھی اور ہے invisible light کی detection کے لئے اور دیکھیں automatic switching automatic switching یعنی کہ ہم نے اکثر دیکھا کہ automatic switching یعنی کہ جو automatic چیزیں on off ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کے لئے بھی جو ہم اس چیز کو photo diode کا ہی استعمال کرتے ہیں جیسے اکثر آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا کہ روڈز وغیرہ کے اوپر اکثر جو lights وغیرہ لگی ہوتی ہیں وہ شاہر میں automatic on ہو جاتی ہیں اور جیسے صبح ہوتی automatic ہی off ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اسی جب دھند وغیرہ پڑھی ہوئی ہوتی ہے روڈز کے اوپر اور تب بھی ہمارے پاس وہ جو lights ہے وہ on ہو ہوتی ہیں آخر وہ automatic switching ان کے اندر ڈائیوڈز کا استعمال کیا جاتا ہے photo diode کا ٹھیک ہے تو اس وہ جیسے ہی ان کے اوپر روشنی فال پڑتی ہے تو وہ off ہو جاتے ہیں جیسے ہی جو ہے وہ وہ روشنی وہاں سے ختم ہوتی ہے اس کے اوپر سے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں on ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہاں پر بھی ہم اس چیز کا استعمال کرتے ہیں تو مزید دیکھیں کیا ہے logic circuits کے اندر بھی اس کو استعمال کرتے ہیں and optical communication equipment میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ایک اور چھوٹی سی application the photo diode is also used in the alarm system ٹھیک ہے alarm system کے اندر بھی photo diode کا use کیا جاتا ہے جیسے مرپس برگلر alarm ہوتا ہے یا پھر کچھ اور ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی اس کی تھوڑی سی applications جن کو ہم نے discuss کیا ہے تو یہ تھا اس کا operation کو بھی ہم نے discuss کیا ہے ٹھیک ہے اس کی working کو بھی ہم نے discuss کیا ہے ساتھ میں اس کی symbol اور اس کے introduction کے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں جو photo diode کا جو topic ہے یہ آپ لوگوں کو بلکہ clear ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے سو ملیں گے next lecture میں diode کی کسی اور type کے ساتھ سو تب تک کے لیے take care and a lafis ملینے ملینے موسیقی